تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین القوامی موضوعات پر مبنی، مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کٹی وی آفیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ران صاحب یہ پندرہ مارچ کا دن جو ہے یہ اسلام فوبیا کے خاتمے کے حوالے سے منایا جاتا ہے لیکن اس سال یہ دن پاکستان میں یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منایا جا رہا ہے اس حوالے سے تھوڑا اگاہ کیجئے گا جی امران یونائٹڈ نیشن نے دوہزار بائیس سے اسلام فوبیا کے خاتمے کے حوالے سے جو دن ہے اس کو منانے کا اعلان کیا تھا اور شروع کیا گیا اس کو اور اس کو دوہزار بائیس سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں اس سال یہ جو دن ہے پندرہ مارچ کا اس کو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے منانے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ایک اچھا جو خوشائن میں سمجھتا ہوں کہ عمل جو سامنے آیا ہے گورنمنٹ کے مختلف اداروں کی جانب سے اس میں پیمرا کی جانب سے بقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے ریڈیو چینلز کے لیے ٹی وی چینلز کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا انفلینسرز کے لیے بھی اور سوشل میڈیا پلیٹفارمز کے لیے بھی کہ وہ بھی پندرہ مارچ کو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے اس دن کو منائیں اور اس کے حوالے سے پروگرامز جو ہیں وہ پیش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلاسفیمیس کانٹنٹ توہین ہمیں جو کانٹنٹ جو ہے اس کو جو بنایا جارہا ہے بدقسمتی سے اور پھیلائی جارہا ہے اس کے حوالے سے بھی عوام میں آگہی دیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھا کہ ایجوکیشن منسٹری نے بھی آفیشلی پندرہ مارچ کو ناموس رسالت کے حوالے سے یہ دن کو منانے کا اعلان کیا اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ بھی سامنے آیا اور اس نوٹیفکیشن میں بھی یہ کہا گیا کہ جو ایجوکیشن جو ادارے ہیں تعلیمی ادارے وہ بھی اس دن کو تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منائیں اور اس کے علاوہ جو توہین امیز مواد ہے جس کو بڑے اورگنائز طریقے سے پاکستان میں بنایا جا رہا ہے پھیلائی جا رہا ہے سوشل میڈیا پر خاص طور پر اس کے حوالے سے جو ہے وہ آگہی پر مبنی پروگرامز کا انعقاد کریں اپنے کیمپسز میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی تو یہ بڑا اچھا ایک قدم تھا کہ پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا کے خاتمے کے حوالے سے اس دن کو منائے جائے لیکن پاکستان میں گورنمنٹ کے اداروں کی جانب سے خصوصی طور پر جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اس دن کو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے منائے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو توہین امیز مواد ہے اس کے خاتمے اور لوگوں میں اور خاص طور پر طالب علموں میں اس کے حوالے سے آگئی کے طور پر منائے جائے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان ہے ان کی بڑی کوشش اور کاوش ہے ایڈوکیڈ راو عبدالرحیم صاحب کی اس سارے معاملے میں اس دن کو منانے کے حوالے سے اور اس تمام طرح جو کوشش اور کاوش ہے اس میں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کریڈٹ انہی ہو جاتا ہے اس کا ران صاحب آپ نے بتایا کہ یہ توہین میں جو کانٹنٹ ہے انٹرنیٹ پہ اور جیفرن ویب سائٹس پہ جس طرح بھی یہ پھیلایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کریں یہ کیا ہے کس طریقے سے یہ اس کو پھیلایا جا رہا ہے جی امران یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور کلمے کی نام پر حاصل کیا گیا ملک کے اندر اور جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیجین سردار الانبیاء خاص طور پر ان کی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ غستاخنہ مواد بنایا جائے اور پھر اس کے علاوہ شائر اسلامی اس کے حوالے سے ان کا مزاق اڑایا جائے یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر قرآن مجید اور دیگر مقدس شخصیات کے حوالے سے غستاخنہ مواد اگر بنائے جو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے اور اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور یہاں پر اگر اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی تو اس سے ہمارا دل بہت زیادہ دکھتا ہے آل دو کہ اگر پوری دنیا میں اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں آہ تو ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے لیکن اگر پاکستان میں اس قسم کے واقعات پیش آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہ ہمارے لیے انتہائی لمحہ فکریہ ہے ٹھیک ہے ایک مسلم سوسائیٹی کے اندر اس طرح کے واقعات پیش ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ مختلف سوشل میڈیا خاص طور پر جو سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں اس پہ آہ مختلف گروپس میں پیجز پہ منظم انداز کے اندر غستاخی پر مبنی جو مواد ہے اس کو ہماری ینگ جنریشن کے اندر پھیلائے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توہین امیز مواد اس قسم کا ہے کہ کہ میں یہاں پر وہ بیان ہی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یعنی اریانی اور فہاشی جو ہے وہ تو پھیلائی جا رہی ہے لیکن جس قسم کا توہین امیز مواد ہے آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس کی ایک پکچر دیکھ لیں تو آپ کو آپ انتہائی صدمے کا شکار ہو جائیں گے ہمارے سامنے سے گزری اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر بدقسمتی سے زیادہ تر نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے اور وہ مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں زیادہ تر یعنی وہ مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں اور وہ توہین امیز مواد کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اور اس میں دیکھیں کہ مقدس شخصیات کے ناموں کی غستاخی اور پھر قرآن مجید کی غستاخی اور اس کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا اس قسم کا کانٹنٹ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ایف آئی یہ ہے سائیبر کرائیم انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان میں درجنوں جو افراد ہیں وہ ان کو پکڑ لیا جو کہ اس میں انوالو ہیں جو کہ اورگنائز طریقے سے غستاخنہ مواد توہین امیز مواد کو پھیلا رہے ہیں سٹرینج مطلب آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے خصوصاً والدین کے لیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے کیسز ہیں جس کے اندر ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں جو اس قسم کا مواد پھیلا رہے تھے اور ایف آئی یہ سائیبر کرائیم لاہور کے آفسس میں ایک میٹنگ تھی اور ادھر مجھے بھی جانے کے اتفاق ہوا وہاں پر کئی کیسز جو ہیں وہ ادھر انہوں نے ہم سے ڈسکس کیے اور انہوں نے بتایا کہ ہزاروں یا اس سے بھی شاید ایسے افراد ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں جن کو انہوں نے پکڑنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو روتے تھے کہ ویسٹ کے اندر توہین ہوتی ہے قرآن پاک کی بیعت بھی کی جاتی ہے گستاخنہ مواد کو وہاں پہ پھیلایا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اور بھی حرمتی کی جاتی ہے لیکن یہ سب چیزیں سوشل میڈیا پہ پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں بدقسمتی سے جی ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کس حد تک ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو یوت ہے ینگ جنریشن ہے وہ اس میں کیسے انوالو ہو گئی ماں باپ جو ہیں وہ انہوں نے کھولی چھٹی دی ہوئی ہے بچوں کو آہ سوشل میڈیا کے استعمال میں آہ ان کی کسی قسم کی سرولنس نہیں ہے ماں باپ کی ان کے بچوں کے اوپر ان کو انڈروائیڈ اور دیگر جو آہ ڈیوائسز ہیں وہ پکڑا دی جاتی ہیں اور پھر چیک انڈ بیلنس ہی نہیں رکھا جاتا کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے اب وہ شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ تر جزادہ تر لوگ جو اس میں اس کا شکار ہوئے وہ اب یہ دیکھیں کہ شروع میں وہ پون کے اڈیکٹ ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ فہش مواد جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان گروپس میں چلے جاتے ہیں ایسے گروپس بنے میں وہ اس کا گروپس کو جوائن کر لیتے ہیں یا واتس ایپ گروپس میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان گروپس کے اندر اس فہش مواد کو پھیلائی جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ اس گروپ کے اندر توہین امیز مواد کو بھی پھیلائی جاتا ہے یعنی وہ اس قسم سے وہ ایک پون کے اڈیکٹ ہوتے ہیں جی اور وہ جو اس کا شکار ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ وہ تو پون کی اڈیکشن میں جا رہا ہوتا ہے لیکن وہ توہین امیز مواد کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے ایڈ دا اینڈ اور وہ خود سے پھر اس کو پھیلانے والوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے اور جیسا کہ میں اکثر اپنے لیکچرز میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں فیف جنیشن وارفیر کا سامنا ہے اور فیف جنیشن وارفیر کی بیٹل فیلڈ جو ہے میدان جنگ ہے وہ سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ بہت دیکھ بھال کر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ دور کے اندر جو جنگیں ہیں وہ اقائد اور نظریات اور بیانیے کی جنگ ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ دشمن کی اس کے پیچھے کس قدر سازش اور چال ہوگی کہ اس نے مسلم معاشرے میں مسلمانوں کے بچوں کے اندر توہین امیز مواد کو پھیلا دیا اور اس قدر پھیلایا کہ مسلمانوں کے بچے اس کو خود آگے بھیج رہے ہیں نعوذ باللہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی بہت اس پہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جتنا بھی اس قسم کے پیجیز ہیں بلاغز ہیں یا کوئی بھی ایسے سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں ان کو ختم کریں مکمل طور پر اور اس کے خاتمے کے حوالے سے پراپر ٹیم ہونی چاہیے پراپر کام ہونا چاہیے سوفیرز ہونے چاہیے گیٹویز بننے چاہیے تاکہ ان کو روکا جا سکے مکمل دور کے اوپر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشنل ہمارے جو انسٹیٹوٹس ہیں سکول سے لے کے یونیورسٹیز تک ادھر اس سے متعلق آگے ہی ہونی چاہیے ہمیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے کس طرح سے نہیں کرنا کیا چیز دیکھنی ہے کیا چیز نہیں دیکھنی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کہ ہمیں کہاں کہاں سے پاکستان کو اور مسلمانوں کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے میں یہ اتنی دفعہ میں لیکچرز دے چکا ہوں مختلف پلیٹ فارمز پہ اور میں یہ ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ خدارہ سوشل میڈیا وارفیر کو سمجھیں اور یہی وجہ تھی کہ سب دوستوں کی کہنے کی وجہ سے میں نے اس پر بک بھی لکھی اور انشاءاللہ کچھ برسے تک چھپ کے سامنے آجے گی اور پاکستان میں یہ اس ٹاپک پہ لکھیوی پہلی کتاب ہے سوشل میڈیا وارفیر اور اس کے اندر میں نے فیف جنیشن وارفیر انفلنس وارفیر سیکلوجیکل وارفیر اس طرح کی کئی چیزوں کو سامنے لیکھے ہیں کوئی سوشل میڈیا پہ کس طرح سے ہمارے خلاف نظریات کی اقائد کی اور انفلنس وار جو ہے وہ جاری ہے انڈ کے اوپر ایک میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پندرہ مارچ جو ہے یوم تحفظ نامو سے رسالت کے طور پر منائے جائے جو منائے جا رہا ہے بلکہ اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ پروگرامز ہونے چاہیے آگے ہی پر مبنی جس طرح کے نوٹیفکیشنز بھی ہمارے سامنے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں ماں باپ کو بھی اس حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں تحفظ نامو سے رسالت کے حوالے سے جو ہے وہ جو انفرمیشن ہے وہ اپنے بچوں کو ضرور پوجانی چاہیے ران صاحب بہت شکریہ آپ نے اس اہم موضوع کی اوپر ہماری رہنمائی کی